اسلام علیکم یوڈیو فیملی ٹیم اپنا گھر ڈاٹ پی کے ساتھ وی آر پیک ویڈیو آج کا جو گھر ہم آپ لوگ کے لیے لائے ہیں it is 5 مرلا 1.5 سٹوری ہاؤس اس ویک آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہم جتنے بھی گھر لے کے آ رہے ہیں آپ لوگ کے لیے وہ یا تو سنگل سٹوری ہیں یا 1.5 سٹوری ہیں یا لو کاؤس ہاؤس ہیں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ صد بھائی کچھ ایسے گھر لے کے آئے جائیں جو کہ انڈر ون کروڑوں so this house is one of them اور 40 فیڈ وائیڈ اس گھر کے سامنے سٹریٹ ہے جو کہ فولی سیمٹیڈ ہے اور اگر رائٹ سائیڈ پہ آپ نظر ڈالیں تو وہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہیں گھر یہاں پہ تمام بنے ہوئے ہیں وی آر ایڈ غوری ٹاؤن فیز فور بی اسلام آباد اور اگین 5 مرلا 1.5 سٹوری ہاؤس ہے اس کا اگر آپ فرنٹ ایلیویشن دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو براؤن کلر کا راک وال دیکھنے کو ملتا ہے اور ایلیڈی لائٹس کا کافی زیادہ استعمال ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو فرنٹ ایلیویشن ہے وہ فرسٹ ایمپریشن میں کافی برائٹ لک پروائیڈ کر رہا ہے اور اس گھر کا ہم ہمیشہ کی طرح ایک آنسٹ اور امپارشل ریویو کریں گے تو آج کی ویڈیو کو جو ہمارا لائک ٹارگٹ ہے سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو فرنٹ ایلیویشن کلوز اپ کر کے دکھا دوں یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں اور سب سے پہلے ہم جائیں گے کار پورٹس کے اندر کار پورٹس کے اندر ایلیڈی لائٹس کا کافی زیادہ استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے اگین ایک برائٹ لک پروائیڈ ہو رہا ہے اور ترور اوٹ دا ہاؤس جو ہے وائٹ کلر کی تھیمنگ ہے تو کہیں پہ بھی یہ گھر آپ کو suffocated نہیں لگے گا یہاں پہ وینٹیلیشن کا نظام بہت اچھا ہے دو تین جگہوں پہ وینٹیلیشن کی پانچ دیئے گئے ہیں سو تھمز اپ فور دائٹ اور آگے چل کے اس گھر کی ہم تمام ایمیونٹیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہاں پہ کون کونسی فیسیلیٹیز آویلیبل ہیں کونسی نہیں ہیں یہ تھا آپ کا درائنگ روم کی انٹرنس اس کے ساتھ سامنے سے آپ کی جو ہے وہ ٹی وی لاؤنج کی انٹرس ہے اس گھر کا پانچ مرلے کا عمومن جو لے آوٹ پلان دیکھتے ہیں ایک سٹینڈر لے آوٹ پلان ہوتا ہے اس گھر کا اس سے ہٹ کے ہے جو آنر ہے اس گھر کے انہوں نے کچھ کریٹیوٹی شو کی کچھ اناؤرڈاکس ویز اپنائے اس گھر کے لے آوٹ پلان کو بنانے میں تو وہ آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں پتہ چلیں گے یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں ڈرائنگ روم کے اندر اور جیسے ہی ڈرائنگ روم کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ڈور دیکھنے کو مل جاتا ہے اس لیے دکھاتا ہوں کہ آپ کو تمام چیزوں کا ایک آئیڈیا ہو جائے سیلنگ ورک بلکل نارمل ہے اور کوئی چیز یہاں پہ ایکسپشنل نہیں ہے کوئی چیز یہاں پہ سچینڈ آٹ نہیں کر رہی سامنے جو آپ کا کلر ہے کچھ لوگوں کو اپیل کرے گا کچھ کوئی نہیں کرے گا میرے خیال سے تھوڑا لائٹ کلر استعمال کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا اینیویز یہاں سے ہم چلتے ہیں ٹوورز در ٹی وی لاؤنج اور ٹی وی لاؤنج میں ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کا فین اس کے ساتھ سامنے آپ کے دو رستے جاتے ہیں ٹوورز در بیڈ رومز آپ کے دو بیڈ رومز نیچے والے پورشن میں اور اسی طریقے سے آپ کا ایک بیڈ روم جو ہے وہ اوپر والے پورشن میں یعنی کہ 1.5 سٹوری ہاؤس ہے اور ڈور کی ہائٹ یہاں پہ اچھی خاصی ہے اور تقریباً 10 فٹ کے قریب اس کی ہائٹ ہے سو ہائٹ میٹر نہیں کرتی لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے انٹر ہوتے ہیں تو فرسٹ امپریشن is the last امپریشن وہ چیز سٹینڈ آٹ کرتی ہے وہی چیز ایک کلک کرتی ہے جو بھی آپ کا بندہ گھر دیکھنے آتا ہے یا آپ کے مہمان آتے ہیں خیر ابھی یہاں سے ہم آتے ہیں کچن کے اندر کچن کا سائز کمپیلٹیبلی آئی وڈ اف سیجیسٹ کہ تھوڑا بڑا ہوتا لیکن انہوں نے وینٹیلیشن کے دو پوائنٹس ٹکے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کچن کے سائز پر کمپرومائز کرنا پڑا ہے لیکن چھوٹا ہے کچن لیکن پیارا ہے اس میں جو انہوں نے ٹائلز استعمال کی ہیں اور جو کیبنٹس بنائے ہیں وہ بھی کم ہے دیکھیں اب یہاں پہ آپ کے فور ڈور کیبنٹس ہیں تو یہ بھی کافی کم ہے اوپر والی سائٹ پہ اور شیلز بھی جو ہیں وہ اس کے کم ہیں لیکن سٹل اب یہ دیکھیں انہوں نے کافی زیادہ سپیس وینٹیلیشن کے لیے چھوڑ دی ہے which is not a bad thing لیکن اب یہ ساری جگہ میرے حساب سے ویسٹ ہو رہی ہے آئی مائٹ بی رونگ آپ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز صحیح کی ہے آنر نے یا غلط کی ہے لیکن ایس پر میں پرسنل نالج کہ یہ اب دیکھیں ایک اور وینٹیلیشن کے پوائنٹ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو دو وینٹیلیشن کے پوائنٹس پانچ مرلا گھر میں کچھ خاص سمجھ نہیں آری چیز لیکن ہر کسی کی اپنی تنکنگ ہے چکے ہیں اور اگین کافی انٹینس قسم کا کلر استعمال کیا گیا جو کہ اگین چوئس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کسی کی تھری ڈور کبرڈ یہاں پہ دی گئی ہے زومنگ کر کے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اور سیلنگ ورک اگین دیرز نتنگ ایکسپشنل دیرز نتنگ دیرز نتنگ دیرز سٹینڈ آؤٹ تو یہاں پہ بھی آپ کو تمام چیزیں سیمپل دیکھنے کو ملتی ہے باتھروم کے اندر ہم آتے ہیں تو باتھروم ابھی اس کا کام تھوڑا چل رہا ہے تو اٹس بٹ انکمپلیٹ اور ایک اوورویو آپ کو دکھا دیتا ہوں بیڈروم نمبر ون کا ٹوٹل اس گھر میں جو ہے وہ تری بیڈرومز اگین میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں اور دوبارہ سے ہم آج چکے ہیں ٹی وی لاؤنج کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بیڈروم نمبر ٹو اور وہ ہی آپ کی سیلنگ ہے وید براؤن بارڈرز اور سیمپل وائڈ کلر کا اس میں کام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ کو اٹیچ واش روم دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹوٹل اس گھر میں جو ہے وہ آپ کے فور واش رومز ہیں تھری گراؤن پورشن پہ ہیں اور ایک جو ہے وہ اوپر والے پورشن میں ہیں اور سیمیلرلی یہاں پہ آپ کو فور بیڈ کبرڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کی جو الامینیشن ہے وہ میٹ فینش کے اندر دی گئی ہے اور واش روم اگین انکمپلیٹ ہے تو ٹائلز وغیرہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے کلر سکیم کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا گری کلر کی یہاں پہ ٹائلز دی گئی ہیں ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں ٹوورڈز سیکنڈ پورشن آف دس ہاؤس اور ال سیڈی ریک نہیں دیا گیا یا کبرڈ نہیں دی گیا ٹی وی لاؤنج کے اندر یہ مسنگ ہے تو اگر اس گھر کی پوزیٹیوز کی بات کیجئے تو اس گھر کا فرنٹ ہے وہ تقریباً آٹھ مر لے کے گھر کے برابر ہے تو فرنٹ اس گھر کا کافی وائٹ دیا گیا ہے اور فیسلیٹس کی یہاں پہ بات کیجئے تو یہاں پہ گیس نہیں ہے ٹھیک ہے الیکٹریسٹی اویلیبل ہے اور آپ کا پانی کا بور ہے سو ابھی یہاں سے ہم اوپر جاتے ہیں اور ایک اور چیز کے اس کی ایکسپریس وے اسلام آباد ایکسپریس وے سے بھی جو ہے وہ واکنگ ڈسٹنس اگر آپ دیکھیں تو ایٹ ٹو ٹین منٹس اگر آپ ڈرائیونگ ڈسٹنس دیکھیں گے تو فائیو منٹس کا ہوگا اور اچھا یہ گرلز کافی مزیدار لگائے گی ہیں لیکن پہ کلر تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا بلیک کلر ہوتا تو میرے خیال سے زیادہ یہ سٹینڈ آٹ کرتی اور ابھی ہم سیکنڈ پورشن کے اندر آ چکے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فائیو مرلا ون پوئنٹ فائیو سٹوری ہاؤس ہے تو آپ کو اوپر والے پورشن میں ایک ہی بیڈروم دیکھنے کو ملے گا اس گھر کی جو فائنل پرائیس ہے اس گھر کے جو آنر نے ہمیں بتائی ہے that is 85 لیکس ٹھیک ہے یہاں پہ غوری ٹاؤن میں آج کل پروٹس کی پرائیسز بھی کافی زیادہ ہیں کیونکہ یہ مین فیزز میں ہیں شروع کے فیزز میں اور یہاں سے ایک دفعہ اچھا باربی کو ریک بھی دیا گیا آپ کو یہاں پہ آپ باربی کو بغیرہ بنا سکتے ہیں which is a nice thing چھوٹے گھروں میں یہ چیز نہیں دی جاتی 40 فیڈ وائیڈ آپ کے سامنے سٹریٹ ہے تمام گھر یہاں پہ بنے ہوئے ہیں electricity water available ہے لیکن gas اس گھر میں نہیں available آپ کو سرنڈر سے کمپرومائز کرنا پڑے گا اگین کافی بار ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آج کل جو بھی ریسنٹ ٹرینڈز چل رہا ہے آپ کو ایک کروڑ سے اوپر جانا پڑتا ہے اگر آپ کو اس تمام فیسلیٹیز چاہیے جس جو گھر ایک کروڑ سے کم ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمپرومائز آپ کو کرنا پڑتا ہے it could be on the location it could be on the community it could be on the immunities of the house it could be on the build quality of the house ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہیں anyways ڈیٹیل سے اس لیے آپ لوگوں کو ایک ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تمام چیزیں سمجھ آ جائیں اور ہم ابھی تھرڈ بیڈروم میں آ چکے ہیں اس گھر کے اور سائز اس کا اچھا لگ رہا ہے ویسی ہی سیلنگ ہوئی بھی ہے اور یہاں سے ہم ہو جاتے ہیں جی ابھی رائٹ سائٹ پہ اور الیومینیم ڈور دیا گیا ہے along with الیومینیم ونڈوز جس کو ہم کر لیتے ہیں اوپن ای ہوپ کہ یہ جلدی سے اوپن ہو جائے عمومن جو ہے یہ ڈورز اوپن نہیں ہوتے تو ابھی یہ کر رہے ہیں اوپن تو اس گھر کی اگین میں آپ کو پرائس یاد کروا دوں 85 لیکس اس گھر کی فائنل پرائس ہے and we were at غوری ٹاؤن فیس فور بی اسلام واد اور یہ دیکھیں وینٹیلیشن کی جو جگہ ہے اتنی زیادہ سپیس ہے almost half bedroom یہ جو ہے اس کے اندر سپیس اکوپائے ہوئی ہے which is way too much اس کو کہتے ہیں جگہ کا استعمال صحیح طریقے سے نہ کرنا in my personal capacity میں یہ سوچتا ہوں i might be wrong again آپ لوگ بدا سکتے ہیں کہ اس گھر کا layout آپ لوگوں کو پسند آیا کہ نہیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ